کرم یافتہ لوگ واصف علی واصف صاحب لکھتے ہیں جس پہ کرم ہے اس سے کبھی پنگا مت لینا وہ تو کرم پہ چل رہا ہے تم چلتی مشین میں ہاتھ دوگے اڑ جاؤگے کرم کا فرمولا تو کوئی نہیں اس کرم کی وجہ ڈھونڈو جہاں تک میرا مشاہدہ ہے جب بھی کوئی ایسا شخص دیکھا جس پر رب کا کرم تھا اسے آجس پایا پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سادھا بندہ بہت تیزی نہیں دکھائے گا الجائے گا نہیں رستہ دے دے گا بہت زیادہ غصہ نہیں کرے گا سادھا سی بات کرے گا میں نے ہر کرم کیوے شخص کو مخلص دیکھا میں نے ہر کرم شدہ جس پر کرم ہوا ہو اس شخص کو میں نے مخلص پایا اخلاص کیا ہے اخلاص غلطی کو مان جاتا ہے معذرت کر لیتا ہے سرنڈر کر لیتا ہے یہ جس پر کرم ہوا ہونا میں نے اسے دوسری کیلئے فائدہ مند دیکھا واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جس پر کرم ہوا ہونا میں نے اسے دوسری کیلئے فائدہ مند دیکھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ذات سے نفع ہو رہا ہو اور اللہ آپ کیلئے کشادگی کو روک دے یہ نممکن بات ہے کہ جس کو آپ کی ذات سے نفع ہو اور اللہ آپ کیلئے کشادگی کو روک دے میں نے ہر صاحب کرم کو احسان کرتے دیکھا ہے میں نے ہر صاحب کرم کو احسان کرتے دیکھا ہے حق سے زیادہ دیتا ہے اس کا درجن تیرہ کا ہوتا ہے بارہ کا نہیں اللہ کی کرم کی پہیے کو چلانے کے لئے آپ بھی درجن بارہ کا روک اپنی زندگی میں اپنی کمیٹمنٹ سے توڑا زیادہ احسان کر دیا روک نہیں تو کیا ہوگا حساب پہ چلو گے تو حساب ہی پیشلے گا حساب پہ چلو گے تو حساب ہی چلے گا دل کی کنجوس کیلئے کائنات بھی کنجوس ہیں دل کے سخی کیلئے کائنات خزانہ ہیں جب زندگی کی معاملات اڑ جائے سمجھ جاؤ تم نے دوسرے کی معاملات اڑائی ہو گئی آسانیہ دو آسانیہ ملیں گے بقول واصف حریب واصف